موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوروں سے متعلق ایک اثر ہمارے پاس آتا ہے یعنی تابعی کا قول اور تابعی ہیں وہاب ابن منبع اسے علامہ ابن جریر نے جمع کیا ہے بڑا عجیب و غریب سا اثر ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہاب ابن منبع فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے اس کے سائے میں شہ سوار سو سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سائے ختم نہ ہوگا اس کے پھول ریشمی کپڑے کے ہوں گے اس کے پتے چادری ہوں گے اس کی ٹہنی امبر کی ہوگی اس کی کنکریاں یاکوت کی ہوں گی اس کی مٹی کافور ہے اس کا کیچڑ بھی کستوری یعنی خوشبودار ہے اس درخت کی جڑوں سے شراب، دودھ اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں اہلِ جنت کے آپس میں مل بیٹھنے کی جگہ ہے یہ ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے رب کی طرف سے فرشتے آ جائیں گے وہ بڑی تیز رفتار اونٹنیاں لائیں گے جن کی مہاریں سونے کی زنجیریں ہوں گی ان کے چہرے خوبصورتی کے لحاظ سے چراخ کی طرح روشن ہوں گے اور ان پر کجاوے ہوں گے جن کی پھٹیاں یاکوت کی ہوں گی اور پالکیاں سونے کی ہوں گی ان کے اوپر سندس، استبرق، ریشم کے کپڑے ہوں گے فرشتے ان کو بٹھاتے ہوئے اہلِ جنت سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کی زیارت کریں اور سلام عرض کریں اہلِ جنت ان سواریوں پر سوار ہو جائیں گے یہ سواریاں پرندوں سے بھی تیز رفتار سے چلیں گی بستر سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گے ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو با پہلو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جائے گا کسی سواری کا کان دوسری سواری کے ساتھ نہ چھوئے گا کسی کا پہلو کسی کے پہلو کے ساتھ نہ لگے گا چلتے چلتے اگر راستے میں کہیں درخت آ جائے تو درخت خود بخود راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان لوگوں کی بات چیت میں رکاوٹ نہ ہو ان میں دوری نہ پیدا ہو چلتے چلتے رحمان و رحیم کی بارگاہ اقدس میں جا پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اپنا روشن چہرہ ان کے سامنے کھول دے گا تاکہ یہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیں جب زیارت کر لیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے جلال و اکرام کا صرف تو ہی حقدار ہے اہل جنت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی سلام ہوں اور سلامتی مجھ ہی سے حاصل کی جاتی ہے میری رحمت اور محبت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے میں اپنے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے اہل جنت ارش کریں گے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے لیکن اس کا حق نہ ادا کر سکے تیری تعریف کرتے پر اس کا بھی حق نہ ادا کر سکے لہٰذا ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے آج تجھے سجدہ کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جگہ عبادت اور تکلیف کی نہیں یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی میں نے اب عبادت کا بوجھ ختم کر دیا اب جو چاہتے ہو سوال کرو کیونکہ اس وقت جو مانگو کہ ملے گا چنانچہ کم از کم جس کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا یہ سب سے چھوٹا سوال کب سے کب یہ سوال ہوگا کہ اللہ دنیا والے کے حصول میں ایک دوسرے کی یہ دنیا میں ریس کرتے رہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کر لیں اور پھر آپس میں خطرے میں بھی مفتلا رہے تو اے رب یہ ایک سوال کرنے والا سب سے چھوٹا سوال کرنے والے کا سوال ہوگا کہ اے میرے رب تو مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جو دنیا والوں کو تو نے ابتدائے دنیا سے اختتام دنیا تک عطا کی کتنی بڑی خواہش ہے نا کہنے کے بات ہے لیکن آگے آپ جواب سنیں یہ سب سے چھوٹا سوال کرنے والے کا سوال ہے تو دنیا کے شروع سے اختتام تک کی ساری نعمتیں مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیری عارضویں بہت مختصر ہیں دنیا میں تو بڑی خواہشیں کرتا تھا آج تو تیری عارضو بہت مختصر ہے تو نے تو اپنے مرتبے کے مطابق بھی سوال نہ کیا یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے اپنے مرتبے کے مطابق بھی توفہ دوں گا کیونکہ یہ میری عطا میں بخیلی اور کوتائی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرو جہاں تک کہ ان کی عارضویں بھی نہیں پہنچی اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا پھر ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے یہ عارضو کرو یہ عارضو کرو یہاں تک کہ ان کی عارضویں بھی ختم ہو جائیں گی یعنی وہ تمام چیزیں جو ان کے دل میں ہوں گی ان کو پیش کر دی جائیں گی ان میں ہر چیز سامان ہوگا ان میں گھوڑے بھی ہوں گے اور گھوڑوں پر ایک یاکوت کا تخت بچھا ہوا ہوگا ہر تخت پر خالص سونے کا قبعہ ہوگا ان میں سے ہر قبعے میں جنتی بستر ہوں گے ان میں سے ہر قبعے میں دو نوجوان سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی ان میں سے ہر لڑکی پر جنتی کپڑوں میں سے دو کپڑے ہوں گے اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا جو ان کپڑوں میں نہ ہوگا اور کسی عطر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی جس کی مہک ان کے کپڑوں سے نہ آتی ہو ان کے چہروں کی چمک قبعے کی دبیس تہوں سے پار ہو جائے گی یہاں تک کہ جو ان کو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ قبعے سے باہر ہیں ان کی ہڈی کا گودہ پنڈلی کے اوپر سے ایسے نظر آئے گا جیسے سرخ یاکوت میں سفید دھاگہ پیرا ہوا ہوتا ہے وہ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھ کر محسوس کریں گی کہ ان کو اپنی تمام ہور سہیلیوں پر فضیلت حاصل ہے یعنی جو محبت انہی کی نصیب میں آئی ہے جو انہیں نصیب ہوا ہے وہ ان کی کسی سہیلی کو نصیب کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو اپنی تمام سہیلیوں پر افضل جانیں گی جیسے سورج کو پتھر کے ٹکڑے پر افضلیت ہوتی ہے اور اسی طرح وہ بھی یعنی وہ جنتی بھی ان دونوں کو ایسا ہی دیکھے گا کہ جو مجھے ملا ہے وہ کسی کو کیا ملا ہوگا یعنی دونوں طرف سے محبت ہوگی اور دونوں طرف سے شکر گزاری بھی ہوگی کہ اللہ تُو نے اتنا بڑا انعام دیا ہے یہ سلام کی تو توقع بھی نہیں تھی پھر جنتی شخص ان کے پاس جائے گا تو وہ اسے سلام کریں گی کیونکہ جنت میں تو گریٹنگ سلام ہے تو وہ اس کو سلام کریں گی اور اس کا بوسہ لیں گی اور اس سے بغل گیر ہوں گی اور اس سے کہیں گی کہ خدا کی قسم ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے تجھ جیسے آدمی کو پیدا کیا یعنی کہ ایک ایک سے اس کی ہور کہے گی یعنی اس پر ناس کرے گی اس کی تعریف کرے گی وہ بھی یہ کہے گی کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے مقدر میں تجھے کر دیا وہ بھی خوش ہوگا کہ اللہ تعالی کا انعام و اکرام کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالی کے ملائکہ کو حکم دے گا اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو جنت میں صف بنا کر لے چلیں گے اور چلتے چلتے اس مقام تک جا پہنچیں گے جو ان کے رب نے ان کے لئے تیار کیا ہے اللہ اکبر یہ تو ابتدا ہے کہ یہ جب جنت میں داخل ہوں گے اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس کے بعد انہیں ان کی رب کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا وہاں انہیں انعام و اکرام کی بارشیں ان پر ہوں گے اس انعام و اکرام کی ان بارشوں کے بعد ان تحفوں کے بعد انہیں پھر ان مقامات کی طرف لے جایا جائے گا جو جنت میں ان کے مقام ہیں اور اتنے تحفوں کے ساتھ اور اتنی چیزوں کے ساتھ وہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گی اٹھا کے لے جانے کی ضرورت بھی نہ ہوگی یہاں جنت کی سواریوں کے بھی مزے پھر نئی سواریاں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی تیز رفتار سواریاں اور اس میں تکلیف بھی کوئی نہیں مشقت بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اس لئے تو میرے رب نے کیا کہا کہ وہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری عقل تمہارے گمان تمہاری سوچ تمہارے دل کے خیال ہر چیز سے معورہ ہے اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے جب تو راضی ہو جائے گا تو یہ نعمتیں تو پھر چھوٹی چیز ہیں تیری رضا سب سے بڑی شہ ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم دنیا کی چکا چوند روشنی میں گم ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن تجھے جواب دینا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں